بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان وقار سلیم کھوکر آپ کے ہتمن میں حاضر ہوں آج ایک نئے ویلوگ کے ساتھ کچھ اہم ترین حقائق پر مبنی خبروں تجزی اور تفسروں کے ساتھ ناظرین اکرام پاکستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اہم ترین جو ڈیولپمنٹس کا دور ہے وہ جاری ہے جہاں پہ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے سیاسی صورتحال کے حوالے سے وہی پہ اہم ترین کچھ تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں آج کی سب سے بڑی اہم ترین خبر یہ ہے کہ نو مائی کے کیس میں واقعہ ملزمان میں سے نو ملزمان کو لاہور انصداد دہشتگردی کی جانب سے بری کر گیا گیا جس میں پاکستان طریقہ انصاف کی مرکزی رہنما پنجاب کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام سنم جعوید کی بھی جو رہائی ہے وہ بلکل ہو چکی ہے لاہور انصداد دہشتگردی کی عدالت کی جانب سے جو کہ نو مائی کی ایک پر مضمت اور افسوسناک واقعے کے اندر بلکل گرفتار کی گئی تھی اور جہاں پہ نو ملزمان کو بلکل بری کیا گیا وہی پہ ابھی بہت سے ایسے دیگر نام ہیں جو کہ بھی نو مائی کے واقعے کے اندر بلکل عدالتوں کی بلکل کوئی جواب کے منتظر ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کو بھی آلہ علیہ صداد دہشتگردی کی جانب سے کوئی ریلیف ملنے کے چانس سے متوقع ہیں یا نہیں یہ تو پھر آنے والے وقت میں اہم ترین فیصلوں کے بعد ہی کچھ خاص خبر دی جا سکتی ہے لیکن اہم ترین خبر یہ ہے کہ نو مائی کے حوالے سے نو ملزمان کو لاہور نے صداد دہشتگردی کی جانب سے نو ملزمان کو بلکل بری کر دیا گیا جس میں سنم جوید کا نام بلکل منظر یہاں پہ ہے دیگر اگر اہموں کی بات کریں تو طیبہ راجعہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور ان کے علاوہ اور بھی دیگروں سے خوادین اور مرد حضرات ہیں وہ نو مائی کے واقعے میں ابھی بھی بلکل گرفتار ہیں اور اگر عام انتخابات کے سروے کی بات کریں تو ہم سروے رپورٹس یہاں پر ایک طرح مظرے یہاں پر آ رہی ہیں اور جب کے دوسری جانب الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے آئندہ سال کے پہلے مہینے جنری کے آخری خفتے کے اندر بلکل عام انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے اور متوقع طور پر عام انتخابات جو ہے وہ جنری کے پہلے مہینے کے آخری ہفتے کے اندر بلکل متوقع ہیں اب یہ جو انتخابات ہیں یہ پاکستان کے آنے والے مستقبل کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اگر سیاسی قیادت کی بارے میں بات کریں تو ہر سیاسی جماعت ایک نئی افرہ تفریق کے ماحول کے اندر بلکل سرگرم ہو چکی ہے اقتدار کی جنگ اور اقتدار کی لالچ کے اندر ہر سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت سے آگے نکلنے کی کوششوں جستجو میں ہے یہی ایک اہم ترین وجہ ہے کہ وہ سیاسی رہنما جن کے گزشتہ چار سے پانچ سال سے پلیڈ لیٹس انتہائی کم درجے کے پر بلکل رنما ہو چکے تھے اور ہسپتال کے اندر ان کی جو اسی طبی رپورٹ میڈیکل رپورٹ تھی اس قدر منفی آ رہی تھی کہ ایسی ذرائع کے مطلب بھی خبریں آ رہی تھی کہ ان کا شاید آگے آنے والے وقت میں چند ماہ تو کیا چند ہفتے کیا چند دن بھی سروائیول انتہائی مشکل نظر آ رہے لیکن وہ بھی ایک مردبہ پاکستان کے چوتھے وزیراعظم بننے کے خواہش ہیں خواہش مندے اور بالکل ایک قسم کے خواہیں کہ ان کو ایک مردبہ پھر چانس دیا جائے ایک مردبہ پھر موقع دیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں پاکستان کی تقدیر کو ایک مردبہ پھر بدلیں یا پھر اپنے خاندان کی تقدیر کو ایک مردبہ پھر بدلیں تو بہت سے سیاسی رینما ہے جو کہ اقتدار کے حصول کے لیے ایک مردبہ پھر اس دوڑ کے اندر شامل ہو رہے ہیں یہ ایک ایسی دوڑ ہے کہ نہ رکنے والی دوڑ ہے اور ایک انتہائی اہم ترین آج کے میں اس پروگرم کے وی لوگ اندر ڈسکشن کروں گا جو کہ ایک لیٹر نے منصوب کیا جارے پاکستان طریقہ انصاف کے چئرمن عمران خان کے حوالے سے کہ جو بھی آپ سکرین پہ ملاجیہ فرماؤں رہے ہیں اس لیٹرر کے حوالے سے کیا صداقت ہے کیا یہ لیٹر اصلی ہے یا نقلی ہے کیا واقع پاکستان طریقہ انصاف کے چئرمن عمران خان نے معافی نامہ بلکل لکھ دیا ہے اور معافی کے حوالے سے بلکل معافی مانگی یا نہیں پروگرم کے بکیہ اس میں وی لوگ کے بکیہ اس میں آگی جا کہ اس لیٹر کے حوالے سے خط کے حوالے سے بھی بات چیت کروں گا سب سے بہت تو آپ سے درخواست ہے کہ پروگرام پر سٹے ٹونے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کی بلکل آپ گھنٹی بڑھا لیں اور سٹے ٹونے چینل پر اگر آپ نے پروگرام کو لائک نہیں کیا تو پروگرام بھی لائک کریں چینل پر سٹے ٹونے تاکہ آگے آنے والے وقت کی تمام طرح انفرمیشن بروقت آپ کو محصول ہو سکیں تو بلکل اگر عام سروے کے حوالے سے بات کریں تو ملک میں جو عام اندخابات کا جو اعلان ہوا ہے اس اعلان کے بعد بہت سی سیاسی جماعتیں بھی بھی مندریں عام سے گائے ہیں جو ایک قسم کا الیکشن کا محول بننے کے ساتھ ساتھ پولٹیکل کمپینچ لائی جاتی ہے الیکشن کمپینچ لائی جاتی ہے جل سے جلوس کی جاتے ہیں وہ محول ابھی تک بنتا دکھائی نہیں دے رہا جبکہ دوسری جانب اگر نگران وزیراعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ کے حوالے سے بات کریں تو یونائٹیڈ نیشن میں انہوں نے بھی ایک خطاب کیا ہے اور اس خطاب کے اندر وہ روایتی جیسے پاکستان کے ماضی کے لیڈران اور ایکس یا فارمر پرائیم مینسٹرز کا جا سکتے ہیں سوٹیڈ بوٹیڈ تھری پیس یا ٹو پیس پہن کے آپ اپنے ملک کی نمائنگی کر رہے ہیں وہ ہی کرتے نظر آئے ہیں روایتی جو سا لباس ہے شلوار کمیز اس کو پیورٹی نہیں دی گئی سوشل میڈیا کے اوپر مختلف چیزیں بلکل زیر بحث ہیں اور ان مختلف چیزوں کو زیر بحث لاتے ہوئے مختلف قسم کے ٹوئٹس کیے جارہے ہیں مختلف قسم کی باتیں کی جارہی ہیں لیکن ان تمام طرح باتوں سے ہٹ کر ہم اپنے پروگرام کے اس وی لوگ کے موضوع کتا دوبارہ آتے ہیں اور ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ جو موجودہ تقریر ہے موجودہ پرائیم منسٹر اور پاکستان کی دام سے جو یونائٹی نیشن میں سپیچ کی گئی ہے کیا یہ تسلیح بخش ہے یا نہیں یا پھر عوام کے اوپر اور عوام کے مائٹ سیٹ کے اوپر پاکستان کے آگے آنے والے وقت میں مستقبل کی سیاست کے اوپر اس کے کیا مصبت اثرات ہوں گے یہ سپیچ کی سر تک پاور فل رہی اور اس سپیچ کے حوالے سے پاکستان کی عوام اور کس سر تک اپنے پرائیم منسٹر کو بیک کرتی نظر آ رہی ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جبکہ دوسری جانب انتخابات کے دوڑ کے اگر بات کریں تو ہر سیاسی جماعت ایک دوسر سے آگے نکلنے کی خواہاں ہیں اور اس کوششوں میں لگی ہوئی ہے کہ ہمارا جونسہ ہے وہ ایک مرتبہ پھر قرآن نکل ہے کوئی تیسری مرتبہ صدر پاکستان تو کوئی چوتھی مرتبہ وزیراعظم پاکستان بننے کا خواش مند ہے کوئی ایسے بھی سیاسی رہنماں ہیں جو کہ آج تک صدر پاکستان یا وزیراعظم پاکستان نہیں بن سکے لیکن وہ خواہاں ہیں کہ ان کو چانس اس مرتبہ دیا جائے اور بہت ایک طاقت پر حلقے جونسے ہیں وہ بھی اس حوالے سے تمام چیزوں کو نوٹس کیے ہوئے ہیں اور یہاں پہ الیکشن رپورٹس اور سروے رپورٹس بلکل منظرے یہاں پر آ رہی ہیں وہیں پہ پاکستان طریقے انصاف کے چیرمن عمران خان قیدی نمبر آٹھ سو چار اٹک جیل میں بلکل اس وقت قید و بند ہیں اور ان کی کیس کی ایک اہم ترین جو سمات ہے وہ سون وار کو اسلامباد ہائی کورٹ میں ان کی بلکل رہائی کے حوالے سے بلکل ہوگی اور یہ جو سی کیس کی سمات یہ ایک انتہائی اہمیت کی حامل ہے پچیس مارچ کو بلکل اس کیس کی سمات کا وقت اور دن بلکل مقرر کیا گیا تھا اب اس سمات کے حوالے سے پاکستان طریقے انصاف کے جو وکلا ہیں وہ اپنے دلائل دیں گے اور جو اپوزیشن کی جو ان سے وکلا ہے اور وہ اپنے دلائل دیں گے اور آنے والے دنوں میں پاکستان طریقے انصاف کے جیرمن عمران حان کے بلکل رہائی متوقع ہے اس رہائی کیوں عملی جمعہ پینانے کے لیے کس حد تک پی ٹی آئی کی وکلا کو مشکلات کا سامنا درپیش رہا ہے لیگل ٹیم ہر تاریخ کے اوپر بلکل پہنچی جبکہ جو اپوزیشن کے وکلا ہیں وہ سم ٹائم لیڈ بھی بلکل اپنے پریکٹس یا پرپیشن مکمل ہونے نہ ہونے کے وجہ سے اگلی کچھ تاریخیں بھی مانگئے توشہ خانہ کے معذر کی اگر کیس کی بات کریں تو بلکل نئی تاریخیں بھی مانگئے جبکہ پاکستان طریقے انصاف کے جتنے بھی وکلا ہیں وہ اپنی مکمل تیاری اور پرپیشن کے ساتھ آتے ہیں اور جو یہ ایک رہائی کا عمل ہے یہ اگر ممکن ہو جاتا ہے تو جو مخالفین سیاسی جماعتیں ان کے اوپر کس سر تک پریشن ڈیویلپ ہوگا جو عام انتقابات کے محول سے پہلے جو وزیراعظم پاکستان آنے والے وقت کی باتیں جو زیر گردشتی کے بلاول بٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کی نوزر چیئرمن ہے یہ آنے والے وقت میں دوزہ چوبیس کے عام انتقابات میں وزیراعظم پاکستان بنتے دکھائی دے رہے ہیں تو ہر طرف اب بلکل خاموشی کا سمائیں ہر طرف بلکل سناٹے کا سمائیں نہ تو کہیں سے آواز آ رہی ہے بلاول بٹو زرداری کی نہ ہی جو ایک قسم کے دو تین نام زیر گردشتے اب مکمل طور پر سکون ہو چکا ہے کسی حوالے سے کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی اگر کہیں سے دور اندھیرے سے کوئی امید کی کرن یا سورج کی روشنی اور سورج کی کرن ابھی بھی منظر عام پر زمین کے اوپر زیر گردش اور بلکل روشنی اور شمع اگر کہیں دور سے دکھائی دے رہی ہے تو وہ ایک مربع پھر سابق وزیراعظم پاکستان اور پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن عمران ہن کا نام ایک ایسا نام ہے جو ابھی بھی غریب عوام کے لیے لوگوں کے لیے مشکل حالات میں ایک امید کی کرن سجائے بیٹھا ہے کہ شاید یہ شخص اور یہ جو اسا لیڈر ایک مربع پھر وزیراعظم پاکستان بنتا ہے اور موجودہ جو اسے پاکستان کے سیاسی اور طاقت پر جو اسے ہلکے ہیں وہ ایک مربع پھر اگر سپورٹ کرتے ہیں اس نام کو اس شخصیت کو تو ایک مربع پھر پاکستان کے جو سیاسی صورتحال اور ایک ایسا نام کا جو بدمزگی کا محول کچھ تھے دو سال سے دیکھنے میں آ رہا ہے وہ ایک مربع پھر مزیدار ہو سکتا ہے پھر پرلطف ہو سکتا ہے جو جو سیاسی رہنمہ ماضی میں جو جلتے تھے وہ ایک مربع پھر جلیں گے جو سولہ ماہ کی کارکرگی میں بلکل ڈیلیور نہیں کر پائے کسی کا بھی نام کسی سے بھی ڈکا چھپانی ہے سولہ ماہ کی کارکرگی کچھ ہی ہو رہی ہے کہ آٹھا پچپن سے ایک سو سی پہ چلا گیا پیٹرول کی قیمت ایک سو چالی سے تین سو تیس سو روپے لیٹر چلی گئی اور آنے والے وقت میں یکم تاریخوں اکتیس تیس سبتمبر کو ایک مربع پھر مبینہ ذرائق پیٹرول کی قیمت میں تیس سو روپے تک کا بلکل اضافہ متوقع ہے تیس سو روپے کی سمری اگر بجوائی جاتی ہے تو بیس سو پچیس سو روپے فی لیٹر اضافہ ایک مربع پھر متوقع ہے تو تین سو پچاس سو روپے تک اگر آپ پیٹرولیم قیمتوں کی اگر آپ گیس کریں تو اس چیز کے لیے پاکستانی قوم نے بلکل تیار رہنا ہے کیونکہ احتجاج کے حوالے سے اس مربع نہ میڈیا کے انکر سے کوئی بھی بات کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں نہ ہی دیگر جو سے سیاسی رہنما ہے چابی والے سیاسی رہنما وہ بھی بلکل خاموش اس وقت دکھائی دے رہے ہیں کسی حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں دکھائی نہیں دے رہے تو قیدی نمبر آٹھ سو چار کے حوالے سے آنے والے جنوں میں کچھ خوشخبریاں متوقع ہیں جو کہ ان کے پیٹی آئی کے چاہنے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں فالورز ہیں جو انہیں لائک کرتے ہیں اور ان کو ایک قسم کا فالو کرتے ہیں تو متوقع طور پر گوڈ نیوز متوقع ہے عدلیہ کی جانب سے رہائی ملنا اور ریلیف ملنا بلکل متوقع ہے اب بات کرتے ہیں اس خط کی تو ناظرین ایک نام پاکستان طریقے انصاف کے جو اوفیشلی ٹیم ہے لیگل ٹیم ہے انہوں نے اس خط کی بلکل تردید کر دی ہے اور انہوں نے اس چیز کا بلکل رد کر دی ہے اور یہ کہہ دی ہے کہ بلکل یہ ایک فیک لیٹر ہے پاکستان طریقے انصاف کے چیرمن عمران ہن کی دن سے ایسا کوئی بھی خط نہیں لکھا گیا اب جن کی جانب سے یہ خط ایک قسم کا فیک لیٹر یہ بنا کے سوشل بیڈیا کے اوپر جو شائع کیا گیا ہے اب اس کے پیچھے کیا حقائق ہو سکتے ہیں کیوں پاپولارٹی کم کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ لوگ جن کا گراف ریشو گزرتے ہیں وقت کے ساتھ نیچے جا رہے ہیں ان کا ایک فیک گراف ریشو بنا کر مندر عام کے اوپر لے کر آیا جا رہے ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ آگے آنے والے وقت میں مزید آیا ہو جائیں گی اور جو موجودہ صورتحالی ایک مرتبہ پھر مزید کھل کر عوام کے سامنے گی قوم کے سامنے گی تاکہ آگے آنے والے وقت میں الیکشن کے جنوں میں عام انتخابات کے وقت میں دور میں کسی بھی شخص کو ووٹ ڈالنے کے لیے بالکل کسی بھی قسم کا دکت کا سامنے پیش نہ آئے اور اگر کسی بھی قسم کی دکت پیش آتی ہے تو وہ ماضی کی تلقیوں مہنگائی کی بڑتی بھی مہنگائی اور غلط فیصلوں کو ایک قسم کی جو جبرن محول جو قائم ہوا تھا ان تمام چیزوں کو یاد کرے اور یہ فیصلہ خود کرے اپنے ذہن سے یہ فیصلہ کرے اپنے دماغ سے فیصلہ کرے کہ کون سا لیٹر ہے کوئی بھی سیاسی لیٹر ہے جو آنے والے وقت میں اس کا اس کے اولاد کا اس کے بچوں کا مستقبل کا ایک بہترین فیصلہ کر سکتا ہے کہ آنے والا وہ ملک کیسا ملک ہو آنے والا پاکستان کیسا حشال پاکستان ہو اب تو نئے پاکستان کا نعرہ بھی نہیں لگایا جا رہا ہے اب تو حقیقی ازادی کی جنگ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے آنے والے وقت میں یہ حقیقی ازادی کی جنگ کون سی پارٹی حقیقی طور پر حاصل کر سکتی ہے کون سی سیاسی رہنما پاکستان میں رہا کے ایک ایسی باتیں کرتے ہیں اور جب پھر ملک سے باہر چل جاتے ہیں تو پاکستان کے موضوعات کے پر مسائل کے حوالے سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں پاکستان میں موجود نہیں ہوں سو اس وجہ سے میں پاکستان کے موجودہ مسائل کے پر بات نہیں کر سکتا میں اس موڈ میں نہیں ہوں اب تکلیت نہ ہی یادت دیجئے وقار سلیم کو کر اپنا بھی خیال رکھئے اپنے اس چینل کا بھی